اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جہاں ایک زندہ آتنکوادیوں کو سی آئر پی ایف کے جواروں نے پکڑا ہے دو آتنکوادی لوٹ کے ارادے سے جمہو ان کشمیر بانک میں گھس گئے تھے ایک کو دبوش لیا گیا تو اس نے اپنے مو سے سارے راز کھول دیا ہیں یہ بڑی خبر جمہو کشمیر سے آ رہی ہے جہاں جین کے بانک کے ایٹی ایم میں دو آتنکوادی گھسے تھے جن میں سے ایک کو پکڑ لیا گیا ہے اور یہ زندہ آتنکوادی ہے دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اشرف وانی اشرف بتائیے کیا خبر ہے کون یہ آتنکوادی ہیں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سیما پار سے آئے ہیں پوری بار اشرف دراصل یہ اسٹانیا دونوں میلٹنٹ ہیں جو ایک جن میں سے ایک تو فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل ان کی منشاہ تھی کہ جس سیار پی ایس کے کچھ لوگ جو انتنا تقبی میں ایٹی ایم میں کچھ پیسے نکالنے گئے تھے یہ انہی کی تاک میں ان کے پیچھے اس میں گسے ان پر حملہ وہاں پر ان کے ختیار کھننا چاہتے تھے اور وہاں سے کیش بھی کھننا چاہتے تھے لیکن اس پیچ جو ہے سیار پی ایس نے کافی وہاں پر سیم سے کام لیتے تھے بینہ گولی کھولے ان کو ایک کو دبوچا جبکہ دوسرا نکلا جبکہ اس پورے حملے میں ایک سیار پی ایس کا حوالدار جو ہے وہ بھی گائل ہوا ہے فیلحال ایک جو ہے ایک ملٹینٹ پگڑا گیا ہے یہ اسٹھانیا ہے بیج دیارہ کا رہنے والا ہے اور اسی نے اب راز کھولے ہیں کہ وہ کس منشاہ سے آئے تھے کسی آئے تھے اور دیتا سے بات یہ ہے کہ یہ پورا جو ماجرہ ہے یہ سیار پی ایس کے انہی جوانوں نے اپنے کیمرے میں گہد کیا جنہوں نے اس کو دبوچا اور کہیں نہ کہیں ایک بڑا اشرف ایک منٹ آپ کو روکنا چاہیں گے اشرف ایک سیکنڈ کیونکہ سننا چاہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ آتنگی آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا پیتا جی کا کیا نام ہے آپ کے ساتھ جو بولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے سر اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں کہ وہ ہے ہوور مشکورہ کا آپ کا کیا رکھا ہے آپ کے بعد رائفل نہیں تھی آپ کو کیا کام بلا تھا انہوں نے کہاedia آپ کو بولا اس نے کیا بولا میں گولی ماروں اس نے کیا بولا آپ کو اس نے کیا بولا آپ کو اس نے بولا آپ کو اور اس کے پاس کیا کیا تھا سر خالی پشتل تھا پشتل تھا さر مجھے پاتا نہیں آپ کو پشتل چلا نہ آتا ہے گن جلا نہ آتا ہے آپ کو ٹریننگ کس نہیں دیا آپ کو کسی طرف Donalded آپ کو کتر پیسہ ملائے آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا پیدا جی کے نام ہے آپ کے ساتھ جو کولی مارا اس بندے کے نام ہے اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا پیدا جی کے نام ہے آپ کے ساتھ جو کولی مارا اس بندے کے نام ہے اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں وہ ہے ہوور مشکورہ کا آپ کا کیا رکھا ہے آپ کے بعد رائپل نہیں تھی آپ کو کیا کام ملا تھا انہوں نے کہا ان سے رائپل چھنو آپ کو بولا اس نے کیا بولا میں گولی ماروں اس نے کیا بولا آپ کو اس نے رائپل چھنو اس نے بولا آپ کو اور اس کے پاس کیا کیا دیا تھا سر کھالی پشتل پشتل تھا کون سا پشتل سر مجھے پتا نہیں آپ کو پشتل جلا نہ آتا ہے گھن جلا نہ آتا ہے آپ کو ٹریننگ کس نے دیا آپ کو کترا پیسے بھیلا آپ کو کترا پیسے بھیلا موسیقی 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 آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا پیترچی کے کیا نام ہے آپ کے ساتھ جو بولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں وہ ہے ہور مشکورہ کا آپ کا اتھیار کہاں ہیں آپ کی بات رائپل نہیں تھی آپ کو اس کیا کام بھی رہا تھا انہوں نے کہا آپ سے رائپل چنوں آپ کو بولا اس نے کیا بولا میں گولی ماروں اس نے کیا بولا آپ کو سر کہا رائپل چنوں اس نے بولا آپ کو اور اس کے پاس کیا دہار تھا سر خالی پشتل تھا پشتل تھا کونسا پشتل آپ کو پشتل چلا نااتا ہے گن جلا نااتا ہے آپ کو ٹریننگ کس نے دیا آپ کو کس نے پیسہ ملا کو نہیں دیا آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے آپ کا پیترچی کے کیا نام ہے آپ کے ساتھ جو گولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے اس کا راجہ راجہ بولتا ہے وہ ہے ہور مشکورہ کا آپ کا احسیار کہاں ہے آپ کی بات رائپل نہیں تھی آپ کو کیا کام بھی رہا تھا انہوں نے کہا انہوں نے کہا آپ سے رائپل شنو آپ کو بولا اس لئے کیا بولا میں گولی ماروں اس لئے کیا بولا آپ کو سر کہا رائپل شنو آپ کہاں سے آیا آپ کا کیا نام ہے کرمچاری نہیں ہے تو بولا یہ بند کیوں ہے تو بند ہے بند ہے بریک ہوا ہے اس کے بعد کھولے گا اس ایٹھو کو بولا آپ کو ان ہو آپ سبنا سے کیا ہو اس کو بولا تو بولا میں بولا میں موقع نہیں دوسرا بندہ کھڑا ہے وہ اس لئے گولی مان دیا اس کو بندر کا یہ بچانے کے لئے پیٹ پر سوٹ کیا ہے تارگیٹ کیا تھا نہیں پیٹ پر نہیں ہوا ہے تو بھی ہاتھ مارا تو بسٹل کیا گیا تو یہ بندہ رائپل شنو رہا تھا دوسرا بندہ جو یہاں پہ کھڑا تھا میرے ساتھ ہی اس کو پگٹی ہے اسی ٹائم میں بسٹل نامہ بھی آپ سن رہے ہیں اور جوان کی بات بھی سن رہے ہیں لیکن ایم ایم خجوریا صاحب بورو ڈی جی پی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جین کے پلس سر اس آتنگ وادی کا پکڑا جانا کتنی بڑی کامیابی ہے اور کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ملتا ہی ہے سب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے تدریس سے اس کی ڈیوڈیشن سے ملتا ہوں گی تو بہت سی راز کھلیں گے اور یہ جو ایک گن کلچر کھلتا جا رہا ہے اور ایک تاثر بن گیا ہے کہ یہ کھلی چھوٹی ہے چاہر آدمی جو چاہے کرے اور چاہے چاہے نکل جائے گا اور اس کو خصف کرنے کا وقت آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام بھی اس پاس سے بہت ڈکی ہیں کے ساتھ ان کے بچے جو ان کی خاص سے نکلتے جا رہے ہیں اور یہ ایک شرارکیاں اثر جو ہے وہ ان کو اپنے مقصود کی استعمال کر رہے ہیں اس کا ماحول جو ہے اس کو ریورج کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کرنے میں یہ ایک بہت اچھا تعلق قدم ہے چھوٹا ہی سہی تعلق اچھا قدم ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت نیہارات کی کرنے میں کبھی ملزن دے گی بہت دھنیواز سر آپ کا خجوریہ صاحب ایم ایم خجوریہ پورو ڈی جے پی جمعہ ان کشمیر کے تھے ایک بہت محطمون بات انہوں نے کہی ہے کہ اس سے بہت سارے راز کھلیں گے لیکن ایک بار پھر سے سنیے کیا کہتا ہے یا تنکوادی آپ کہاں سے آیا؟ اس نے کیا بولا آپ کو سرکار ریپر چھنوں اس نے بولا آپ کو اور اس کے پاس کیا کیا دہار تھا سر کھالی پشٹر 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 تھا کون سا پشٹر سر مجھے پتہ نہیں آپ کو پشٹر چلانا آتا ہے گن جلانا آتا ہے آپ کو ٹریننگ کس نے دیا ہی اصید ہم لے چلتے ہیں ہمارے سب بہت دو تھا اشرف وانی وانی کے پاس جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اشرف اس زندہ آتنگوادی کے پکلے جانے کے بعد لوکل آپریٹرز تک پہنچا جا سکتا ہے کتنی بڑی یہ کامیابی ہے کتنا بڑا یہ ثبوت ہے اشرف سب سے پہلے تو بہت بڑی مطلب کہیں نے کہیں ایک جو سان کی بوتی والی کام سیارٹیف نے کیا ہے تو انہوں نے بہت بڑا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر تلاہ وقتا وہ بھی چال دیا ہے کیونکہ یہ بھی دیکھا جائے ہے اس طرح کے ہاتھوں میں اگر پولیس والا یا سیارٹیف والا کوئی بھی ہوتا وہ گولی کا جواب گولی سے دیتا لیکن یہاں پر سیارٹیف کی جوانوں نے کچھ بہت مثال پیش کی اور انہوں نے ایک جو زندہ پکڑا دبوچا جبکہ دوسرا جس کے پاس ہتھیار تھا وہ بات میں کامیاب ہو گیا ایک تو ایک اپرینٹیف پتا چلے گا جو کشمیر میں کئی مہینوں سے اس طرح کی بارتاتیں چلتے ہیں کشمیروں سے سیارٹیف کی جوانوں سے ہتھیان چھننا یہ اس طرح آپریت ہوتا ہے دوسرا جو اس کا آقا تھا جس کا نام یہ اللہ بتا رہا ہے سیارٹیف جوانوں کے سامنے اس طرح کس رکشمیروں کے جوان پہنچ جائیں گی اور کہیں میں کہیں پورا یہ سمجھ آ جائے گا کہ آخر کس طرح سے کشمیر میں یوہ جو ہیں وہ کہیں میں کہیں اس نئی رنگی پر چل رہے ہیں جہاں پر وہ پہلے پریشکشن پورا لیتے ہیں اور اس کے پاس پرکشا بلوں کے ہی ہتھیار چھنگتے ہیں جہاں پر بھی ان کی کوشش یہی تھی دو لوگ آئے تھے کہ سیارٹیف کی جوان سے ریفل چھینے جب وہ ایڈیم میں ریسے تھا کچھ پیسے نکالنے کے لیے اور اس پر جنہوں نے گولی بھی چلائی ایک سیارٹیف کا جوان بھی گائی ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس جنہوں نے اس کو پکڑا اور پھر پورا جراز ہے اس کا کھلا سا اسی کے زبان سے کروایا اور سہی میں سہیں پرکشا بلوں کے لیے کافی لابتا ہے کہ آگے ساتھ ہوگا اشرف اس آتنگ وادی کے بارے میں کوئی اور جانگاری مل پائی ہے آپ کو جلسے سید میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس نے خود ہی بتایا ہے کہ یہ انتناک کے پاس ہی بیگ گڑا کا رہنے والا ہے اور اپنے پوری پہچان بتائی ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ جو دوسرا آتنگی تھا جس کے ہاتھ میں تشتل تھا وہ کون تھا اس کی پہچان بھی بتائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ کس منشہ سے یہاں پر آئے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ کشنیر میں پچھلے جتنے بھی دو سال کے دوران جس انداز سے اسر کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں ان کو لے کر سرکشا بلوں کے لیے کئی راز کھلیں گے اور ظاہر ہے کہ اس کے کہنے پر اور باتیں سامنے آئیں گی اور شاید بہنے پرکشا بلوں کے لیے کافی ساری راز جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور ان کے لیے لاب رائے تھا اشرف اب کیا جو دوسرا آتنگوادی بھاگا ہے اس کو پکڑنے کے لیے کیا کی جاری ہے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر سے آتنگوادی کو سنواتے ہیں آپ کہاں سے آیا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا پتہ جی کے کیا نام ہے؟ آپ کے ساتھ جو گولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے؟ اس کا نام اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں وہ ہے بھول مشکورہ کا آپ کا ہاتھ کیا رکا ہے؟ آپ کے بعد رائے پھر نہیں تھی؟ آپ کو کیا کام ملا تھا؟ انہوں نے کہا آپ سے رائے پھر چھنو؟ آپ کو بولا؟ اس نے کیا بولا اب میں گولی مارا ہوں؟ اس نے کیا بولا آپ کو؟ ڈی سر کہا رائیپل چھنو بھولتے ہیں ایک اس کی رائیپل چھنو؟ ڈی سر že اس نے بولا آپ کو؟ جی ہی؟ اور اس کے پاس کیا کیا تھیار تھا؟ سر کھالی پیشتل کون سا پیشتل؟ سر مجھے پتہ نہیں آپ کو پیشتل جلان آتا ہے؟ گند جلان آتا ہے؟ آپ کو ٹریننگ کس نے دیا؟ پتا نہیں آپ کو کترہ پیسہ بلا تم نہیں رہتی تھے ہمارے سب ودہ تھا اشرف وانی لگاتار ہمارے ساتھ ہیں اشرف یہ زندہ آتنکوادی پکڑا گیا ہے جو لوکل آپریٹیو سے جو لوکل آپریٹر سے ہیں اور جو اس طرح سے یواؤں کو آتنکوادی بنا رہے ہیں اس سے جو راز فاش ہوں گے کیا ان تک پہنچنا بہ آسان ہو پائے گا بلکہ صحیح دراصل کیونکہ اب کوش ہوگی پولیس کی جو دوپرائیس کا آسان تھا اس کو پکڑا جائے اور اس کے پکڑنے کے بعد شاید پورا اس نیکٹس کا پتہ چلے گا اگر ہم پچھلے ایک ماتلے ایک سال کی بات کریں گے دہری آٹھ گٹنائیں خاصوں سے دکشمی کشمیر میں جہاں پر سرکشا بلوں سے خاصوں سے جمہو کشمیر کے پولیس کے لوگوں سے اور کیارپیت کے لوگوں سے خطیار چلے گئے ہیں اور طریقہ سنیتے کاری ہی ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے کشمیر سے ایک میعہ خطیاروں کی کمی چل رہی ہے ملٹن سنگٹوں کے پاس اس پیچھ وہ پہنے 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 ہی خطیار چلتے ہیں کیونکہ جس اندازی سکیمہ پر خطیاروں کی تک جہاں پر سرکشا بلوں نے اشراف آپ اپنی بات ضرور پوری کیجئے گا لیکن پہلے ہی بتائیے کہ آتنگوادی اپنا نام پتہ سب کچھ بتا رہا ہے اس سے ہم کیا سمجھیں یہ کتنا مہتفون ہے اس سے اور کیا کچھ پتہ جل سکتا ہے پہی درستف ساتھ ہے کس نے اپنا نام پتہ بتایا اپنا پورا شکانہ بتایا کہاں کا رہنے والا ہے ایک چھوٹا سا جاؤں ہیں پیشتہ رہے کے پاس اندازی سے قریب آس کلو میٹر دور جہاں کا یہ رہنے والا ہے اور اس نے اس کا دوسرا ساتھی بات کی نکلا ہے اس کا بھی نام بتایا ہے اس کو لے کر بھی پولیس نے کعوائی شروع کی ہے تاکہ اس کی بھی فکر آس پاس کی علاقے میں وہ اس کے ہاتھ میں تسل ہے اور پولیس کی طرف سے اس وقت سب سے بلی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کی جانکاری اس وقت کے آتنگی سے ملی ہے اس سے انصار وہ آگے کی رنگی سے جو ہیں جاری کر کے اس سے آتنگی سے پہنچے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باتی جو یہ پورا آپرینڈسٹی ماجون ہے اس کے علاوہ جو اب بات ہم آپ سے پہلے کر رہے تھے کہ اس آتنگوادی کے قبول نامے سے اس کے آقاؤں تک اور ان لوگوں تک پہنچنا کتنا آسان ہوگا جو کشمیر کے اندر کشمیر کے یواؤں کو یہ آتنگوادی بنا رہے ہیں پسائے ظاہر ہے سہید دراصل پینکی سیگر کا زندہ آپ نے ہم کچھلی بار میں دیکھا جب بھی کبھی بھی کوئی بھی آتنگی زندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ سبھی راز کھولتا ہے سرکشہ جنس کا چاہے وہ پھر لشکر کے آتنگی پہ جاکر استانیا سبھی نے کہیں نہ کہیں وہ سبھی باتیں جو ہیں سرکشہ آجیسی کو بتائی ہے کہ آخر کس طرح سے وہ کیا ہے اور کافی زیادہ جو اس کا جو پھر لامہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانکاری آگے بھی اور جو تھی دیکھیں کہ اس کی تو آن کیمرہ ہے لیکن آن کیمرے کے دیچھے بھی جب وہ پولیس دوسری بار اس کے ساتھ پوشتاش کرے گی تو اس نے یہ پوری اور بھی راز کھول سکتا ہے اسی کو لے کر استدار ہے لہذا یہ ابھی یہ باتی کی ہے پکڑنے کے بعد ہی وہی پر ہی جانکاری دی ظاہر ہے کہ جب یہ پکڑا جائے گا اس وقت ایک بڑی خبر جمہو کشمیر سے آئی ہے شنگر میں ایک زندہ آتنگوادی کو سی ایر پی ایف کے جوانوں نے پکڑا ہے جو ان کے بینک میں گھسے تھے یہ دو آتنگوادی اور لوٹ کے ارادے سے جو ان کے بینک میں یہ لوگ گھسے تھے لیکن ایک کو پکڑ لیا گیا دبوش لیا گیا اور جب اس نے موں کھولا تو سارے خلاصے ہوئے ہیں یہ وہ آتنگوادی ہے جس کی تصویر اس وقت آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویر صرف اور صرف آج تک پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایر پی ایف جوان کے ہتھیار چھینتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے سی ایر پی ایف کے جوانوں اسے ہتھیار یہ چھین رہتے ہیں آتنگوادی ہتھیار تھے لیکن فائرنگ میں سی ایر پی ایف کا ایک جوان بھی گھائل ہوا ہے جن کے بینک میں گھسے تھے وہاں پر ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن کیا کہہ رہا ہے آتنگوادی پہلے سنی آپ کے بعد دو رائپل نہیں تھی آپ کو کیا کام بلا تھا انہوں نے کہا آپ سے رائپل چھینوں آپ کو بولا اس نے کیا بولا میں گولی باروں اس نے کیا بولا آپ کو اس نے رائپل چھینوں اس نے بولا آپ کو اور اس کے پاس کیا کیا تھیار تھا سر خالی پشتر پشتر تھا کونسا پشتر کیا بولا سر انہوں نے کہا بارنا ہم بار دیں گے رائپل چھینوں آپ کو بولا اس نے اس نے وہ بندہ کہاں کا ہے سر خورا خورا اس کا گھر جانتے ہو آپ گاؤں جانتا ہوں گھر جانتے ہو نہیں سر پیتا جی کے نام جانتے ہو نہیں سر نہیں جانتے ہو آپ کیا کام کرتے ہو سر پڑھائی کرتا ہوں اور ریڈی میٹ شاہ کلاتا ہوں ریڈی میٹ شاہ ریڈی میٹ شاہ کہا آپ کا جاری پورا میں میرا جاری پورا میں ہے سر پڑھائی کرتا ہوں آتھن آگ میں کتنے جن سے ہو سر آج ہی آیا سر آج ہی آیا سر آج ہی آیا کہاں رکھتے ہو رکھنے کا گھر کہا ہے سر رکھنے کا نہیں گاڑی میں آئے اور وہاں پہ جانے والے چھے گاڑی کا نمبر بولو چپرو گاڑی کا نمبر بولو کونسی گاڑی میں آئے سرویس گاڑی میں سرویس گاڑی میں سرویس کرائے کی گاڑی میں جی کونسی گاڑی ہے کونسی گاڑی آئے سر سومو میں سومو میں سومو کا نمبر یاد ہے نہیں سر یاد نہیں ہے کہاں سے بیٹھے سومو میں سر جاری پورا سے جاری پورا سے بیٹھے جی اس کے بعد چیز کیا ڈائریکٹ آئے ڈائریکٹ آئے سر سومو والا جانتا تھا آپ کو نہیں جانتا سر سماغانا نہیں جانتا تھا نہیں سر صحیح بتا صحیح بتا ہے سر صحیح بتا ہے سماغانا لے کیا ہے وہ سر صحیح بتا ہے سر صحیح بتا ہے سر ہم میں کام کر رہا ہوں کام کر دے مقوات مستر کوئی بھی آتی بیچ میں 4-1 موسیقی